پشاور کے علاقے حیات آباد میں کارخانے میں خوفناک آتش زگی کارخانے میں لگی آگ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بجائی نہ جا سکی ریسکیو کی بیس سے زائد گاڑیاں اور ساٹھ سے زائد اہلکار آگ بجانے میں مصوف ہیں آگ بجانے کے دوران متعدد فائر فائٹرز کی حالت غیر ہو گئی بلکل دیکھیں جو اب تک کی معلومات سامنے آئی ہیں تقریباً تین گھنٹے سے زائد گزر چکا ہے لیکن ابھی تک جو آگ ہے آگ بجانے کا عمل جاری ہے مجموعی طور پر جو ستر کے قریب جو ریسکیو فائر فائٹرز ہیں وہ اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور تقریباً بیس سے زائد جو آپریشنل گاڑیاں ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی وہ آگ بجانے میں مصروف ہیں اس کے علاوہ پشاور چاسدہ سوابی اور زلہ خیبر سے بھی جو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمیں اور فائر فائٹرز کی ٹیمیں ان کو طلب کیا گیا ہے تاہم جو کیشو پیپر کی ایک فیکٹری تھی اور اس کے ساتھ ہی جو پیمپرز کی ایک فیکٹری تھی تو اس کو بجانے کے لیے جو ان کے پاس آلات تھے وہ بھی طلب کیے گئے تاہم آگ کی شدت جو ہے وہ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود جو ہے اس میں کمی نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے خیبر پختنخواہ حکومت نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور گورنر خیبر پختنخواہ نے جو کمیشنر پشاور ہے ان سے فوری طور پر رابطہ کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو ائر فورس حکام ہے ان سے بھی رابطہ کیا ہے اور گورنر نے جو متعلقہ انتظامیہ ان کو ہدایات جاری کی ہے کہ وہ ریسکیو آپریشن میں ان کا ساتھ دیں اس کے علاوہ جو تلجمہ پیر شام فان آبادہ کر رہے تھے